چونکہ امر صدو فروزپور روڈ پر نیسٹر ٹاؤن پریس کلپ کے ذرہ تمام ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی مظاہرات جاری ہے یہ مناظر آپ ٹی وی سکرین پر اپنی دیکھ سکتے ہیں چونکہ امر صدو فروزپور روڈ پر نیسٹر ٹاؤن پریس کلپ کے ذرہ تمام ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف اس وقت احتجاجی مظاہرات کیا جا رہا ہے یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے یا ایک ایسا موضوع ہے جس پر تب ہی جو سبی لوگ ہیں وہ تقریباً سراپا اعتجاج ہیں کل سینٹ کے اجلاس میں بھی وزیراعظم نے اسی موضوع پر بحث بھی کی اور اس پر بات چیت بھی کی اور ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ او آئی سی سے رابطہ کیا جائے گا اور اس موضوع کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پر ہائلائٹ کیا جائے گا چونگی امرسدو فیروزپوروڈ پر نشتر ٹاؤن پریس کلپ کی زیرے احتمام ہالنڈ میں گستہ خانہ خاکو کی اشاعت کے خلاف اس وقت احتجاجی مظاہرہ جاری ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ بتائیے گا جی نشتر ٹاؤن پریس کلپ کی جانب سے فیروزپوروڈ پر چونگی امرسدو کے مقام پر ہالنڈ میں اشاعت ہونے والے گستہ خانہ خاکو کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جارہا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہالنڈ میں جو یہ سلسلہ جاری ہے اس کو بند کیا جائے ان کی جانب سے حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سپیر ہالنڈ کا ہے اسے ملک بدر کیا جائے اور ہالنڈ کے خلاف ایک سخت خرجہ پالسی اپلائی جائے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کیا کہنا جی بتائیے گا کہ احتجاج آپ کر رہے ہیں ہالنڈ میں چھاپے جانے والے خاکوں کے خلاف تو کیا کہنا چاہیں گے کیا مطالبہ ہے آپ کا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہالنڈ یہ اپنی حرکت بند کر دیں دنیا میں مسلمانوں کے لئے اس سے زیادہ عزیدناک خبر کوئی بھی نہیں ہے مسلمان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے لیکن تحفظ ناموں سے رسالت کے خاطر اپنا جان دینے کے لئے ہر وقت تیارے اور ایک خاکوں کو اگر بند نہ کیا جائے مسلمان دنیا میں وہ انقلاب لیائے کہ دنیا کافر کو ساری زندگی یاد رہے گا کافروں کو غزوائی بدر سے یاد ہونا چاہے کہ مسلمان کی اندر یہ بتائیں کہ آپ کا حکومت وقت سے پاکستان کی جو حکومت ہے یا دیگر اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے کوئی مطالبہ ہے میرا تمام اسلامی ملکوں سے اور حکمت پاکستان سے مطالبہ یہ ہے کہ ہائی لینڈ کی سفیروں کو ملک بدر کیا جائے اور ان سے سفارتی تعلقات ختم کیا جائے اور ان کی مسنوحات کو استعمال کرنا بند کیا جائے اور ان کے ساتھ بائی کارڈ کیا جائے جیسا کہ آپ نے جانا ان کا کہنا ہے کہ نموس سے رسالت کے لیے جان دینے کے لیے بھی جا رہا ہے لوگ کمسا